بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل آپ کی دوست آپ کی حمدد بہت دنوں سے ہم نے واقعہ نہیں کوئی بتایا تو میرے بہت سارے لوگوں کی بڑی پرزور فرمائش تھی کہ کوئی واقعہ شیئر کریں تو کیونکہ برکتوں کا مہینہ ہے ذرا روحانیت کی بات ہے میری دادی جان بہت ہی آئیشہ بی بی ان کا نام تھا بہت ہی عبادت گزار نیک خاتون تھی ماشاءاللہ نو بیٹیوں کی ماں تھی ایک اکلوتا بیٹا جو میرے والد صاحب تھے ان کی والدہ تھی اور بہت ہی عبادت گزار اور بہت جیسے ہی پہلے زمانوں میں بچے بھی ماشاءاللہ ہوتے تھے شادی بھی بڑی کم عمری میں ہوتی تھی اور پہ وہ بیوگی بھی کشمیر سے جب ہم مائگریٹ کر رہے تھے تو کشمیر میں ہی میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا ان کی قبر بھی وہی ہیں میری دادی کی حویلی وہ چھوڑ کر جب ہم پاکستان مائگریٹ کر کے آئے انہوں نے بہت مشکس سے اور بیوگی کو بہت زیادہ پاکیزگی سے گزارا اور بچوں کی پرورش کی اور بہت ہی نیک خاتون تھی اور ان کا کیا ہوا جب ان کا انتقال ہوا تو سب زیادہ بات ہے گھر میں قرآن کیسی کیفیت تھی اتنی بیٹیاں اور ایک بیٹا اور ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو اور ان کی ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنی لوگوں کے ساتھ چھپ کر بتائے بغیر جو ہے نا ان کے بھلے کیلئے ان کے لئے کرتی تھی ان کی ہمدردی کرتی تھی جو مدد کر سکتی تھی وہ کرتی تھی اور جب جہنازہ اٹھا دعا تب ہوئی اور اس کے بعد اگلے دن دعا رکھی گئی تو لوگوں کا جوک تر جوک لوگ آ رہے تھے جس کو پتا چڑا تھا کشمیرہ نمہ کا انتقال ہو گیا تو لوگ پتا نہیں کہاں کہاں سے آنا شروع ہو گیا اب جو کھانا پکایا تھا وہ کھانا ان کو لگا کہ یہ تو کھانا پورا نہیں ہوگا اتنے لوگوں کے حوالے سے تو میری پھپو بڑی پرشان ہوئی کھانے کے وہ ڈھکن اٹھا کے دیکھا انہوں نے کہا کہ دنیا پتا نہیں کہاں کہاں سے آتی جا رہی ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہاں کہاں سے لوگ سنتے جا رہے ہیں اور یہ تو بڑی ہوگی انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اور دوز پاک پڑھ کر کہ میری ماں جو ہے وہ بڑا آپ اللہ تعالیٰ آپ پر یقین کرتی تھی بڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والی تھی میری ماں سے پیار لوگ اتنا کرتے تھے آئی جا رہے ہیں آئی جا رہے ہیں تو ہماری عزت رکھ اور ذریباتہ اس ٹرم سفید پوشی تھی کوئی اتنا وافر مقدار میں تھانی ایک بھائی اور یہ سب بہنیں مل کر گھر کا سسٹم کیسے چلا رہے تھے تو بتایا انہوں نے کہ اب دعا مانگ رہے تھے تو ایک دم سے ایک سفید کبوتر آ کے کھانے کی دیشکی پہ بیٹھ گیا اس نے دیشکی کا ڈھکن چونچ سے ہٹایا اور اس میں اپنی چونچ ماری اب پتہ نہیں وہ کیا کر رہا تھا چاول کھایا اس نے کہ کیا کیا اس کے بعد وہ اڑ کرنا جا کے دیوار پہ بیٹھ گیا اور ہماری پوپو میرے ابو بتا رہے تھے کہ ہم اس پتیلے میں سے کھانا نکالتے کے ہیں پتیلہ بھرتا جاتا تھا ہم نکالتے جاتے تھے جو کھانا سمجھے بیس لوگوں کے لیے بنا تھا وہ ڈیٹ سے لوگوں نے کھایا اور کھانا پتیلے میں ختم نہیں ہوا اور وہ کبوتر بیٹھ کے دیوار پہ تب تک دیکھتا رہا جب تک آخری مہمان نہیں چلا گیا اس کے بعد وہ اڑ کر چلا گیا وہ کون تھا اللہ کا رحمت کا کوئی فرشتہ تھا کوئی میری دادی کی دعاوں کا اثر تھا کوئی رحمت تھی کیا تھا لیکن یہ اللہ کے وہ رموز ہے جو ہم کبھی نہیں جان سکتے اللہ اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور اپنے پیار کرنے والوں کو یقین کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت کی اپیل کریں تنہا نہیں چھوڑتا